عدیل وڑائچ بیرو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل جیسے کہ کچھ ہی دیر پہلے آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پوسیبلیٹی ہے کہ سو او موٹو کا سوچا جائے یا نہ سوچا جائے تو اب اس وقت شابرتی جلاس بھی جاری ہے اسی میں سو او موٹو لینا ہے یا نہیں لینا اس پر مشابرت جاری ہے جی غیر معمولی جلاس ہے اور ایسی کنڈیشن میں موجودہ سنیریوں میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سینئر جج سائیبان کا اس طرح سے بیٹھنا اس معاملے پر غور کرنا کہ اب کیا کیا جائے یہ واقعی غیر معمولی ہے اس وقت چیف جسٹس سیمبر میں ججز جو ہیں جن میں جسٹس منیب اکتر جسٹس یایا پریدی جسٹس آشا ملک جسٹس ساتر منولا وہ بھی شریک ہیں اور اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کمیشنر راول پنڈی کے جو الزمات ہیں اس کا کیا جو انتقابات ہوئے ہیں کیا واتحی دھاندلی کے حوالے سے ان انکشافات تر نوٹس لیا جانا چاہیے کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا اس کے بعد جو سور موٹو نوٹس ہے اس میں اب دو ججز سائیبان کیوں تو مشاورت جو ہے وہ منڈیٹری ہے جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں پانچ ججز سائیبان کے ساتھ یہ جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں اب آپ سے کچھ دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا کیا اس خود نوٹس لینا ہے عدالت میں یا نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ عدالت کے اوپر یہ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے تمام نظریں عدالت پر اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ عدالت نے ان انتخابات کے نقاط کو یقینی بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اور اس میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریٹرننگ افسران کی تقرری کا معاملہ تھا اس میں لاہور ہائی کوٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس فیصلے میں ہی کہا گیا تھا کہ یہ انتخابات لاہور ہائی کوٹ یہ جو انتظامی افسران ہیں یہ درست طریقے سے شفاف طریقے سے نہیں کرا چکتے تو اس سارے معاملے کو جب کالندم قرار دیا گیا تھا اور عدالت نے سٹینڈ لیا کہ انتخابات چونکہ اس سے آگے ہو جائیں گے تو یہی انتخابات یہی ریٹرننگ افسران کرائیں گے تو اب وہ نہیں ریٹرننگ افسران کے کرائے گئے انتخابات پر انگلیاں اٹھنی ہیں صرف انگلیاں ہی اٹھنی جس طرح جس انداز میں انکشافات سامنے آئی ہیں تو اب تمام نظریں عدالت پہ ہیں کہ عدالت اس بہرانی کیفیت سے نکالے عدالت اس میں اس سارے معاملے کی یا توسیق کرے یا اسے کالدم قرار دے جو کہ ایک پیٹیشن بھی دائر ہو چکی ہے تو عدالت کا ورڈکٹ اس سارے معاملے میں اس ملک کو اس وقت کی بہرانی کیفیت سے نکال سکتا ہے ان انتخابات کے حوالے سے عدالت یہ بھی قرار دے سکتی ہے یا تو یہ قرار دے گی کہ ریلیونٹ فورم موجود ہیں اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے پہلے الیکشن کمیشن میں جانی ہے پیٹیشن اس کے بعد جو چھ مہینے ہیں اس میں ٹرائیبینل میں معاملات جانے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی معاملات آتے ہیں لیکن قانون میں یہ لکھا ہے کہ ٹرائیبینل کے فیصلوں کے علاوہ سپریم کورٹ میں آتی ہے یہ ایک قانونی جو ریمیڈی ہے وہ تو یہ اس میں رکھی گئی ہے لیکن یہ معاملہ صرف دانگلی کے سمپل الزامات کا نہیں ہے اس وقت پورے ملک میں ان انکشافات کے بعد بونچاہ لائے ہوئے سیاسی طور پر قانونی طور پر انتظامی طور پر اس پر ملک میں وضاعتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد اب یہ معاملہ صرف متنا سمپل شاید نہیں رہا کہ چھیک ہے جی یہ ریلیونٹ فورم موجود ہے وہاں پر یہ تحقیقات ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو پیسٹر آئے گا اس کے بعد معاملات سپریم کورٹ میں آ جائے ہیں جو دیگر جج سائیبان اس پر بیٹے ہوئے ہیں وہ جج سائیبان ماضی میں جو ان کے ریمارٹس ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ڈیو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بہت اہم ہے تو اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس میں جو ڈسکیشن ہو رہی ہے اس بات کا امکان ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس خود نوٹس لیا جانا ہے یا نہیں پھر اس میں یہ بڑا اہم ہوگا کہ کتنے رکنی کورٹ بنتی ہے اس میں کون کون سے جج سائیبان ہے کیا ایک لارجر بنچ بنے گا اگر سوو موٹل یہ جائے تو کافی انٹرسٹنگ سیچویشن بن گی ہم معاملات چارہ دستور پر آتے نظر دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو الیکسن کمیشن آف پاکستان جو بالکل سوال مو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں تو اس نے تو دو سطروں میں لکھ کر یہ رد کر دیا کہ یہ تمام الزامات جو ہیں ان کی کوئی حسیت ٹھیک ہے عدیل بہت شکری آپ کا